اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو میں آپ حضرت کو بتا دوں کہ اورل سیکس کیا ہے سب سے پہلی بات دیکھو آپ اپنی مو سے اپنی جبان سے آپ اپنے پارٹنر کے پرائیویٹ پارٹ کو چومتے ہیں چاٹتے ہیں چوستے ہیں اسی کو اورل سیکس کہتے ہیں اور کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور بتانے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے اور ویڈیو کو فل ووچ کریں تاکہ آپ کے اچھے سے سمجھ میں آئیں کہ اس کے نقصان ہیں یا فائدے ہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے اور ساتھ ساتھ میں درخواست یہ بھی کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمتیں پہنچتی رہے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبارے تو میرے دوستو سب سے پہلی بات بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اورل سیکس کر سکتے ہیں کیا اورل سیکس جائز ہے کیا اورل سیکس سے کوئی انفیکشن ہوتا ہے کیا اورل سیکس ایک اچھی چیز ہے ہر مرد عورت کے لیے تو آئیے جانتے ہیں میرے دوستو اورل سیکس ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے اتنا غلط ہے اتنا غلط ہے بہت ہی زیادہ لیول پر غلط ہے کیونکہ اس سے ہونے والے نقصانات کو اگر آپ جان لیں تو یقین مانے آپ کبھی بھی اورل سیکس نہیں کریں گے آپ مو سے کبھی بھی اپنی وائف کے یا اپنے ہزبینڈ کے پرائیویٹ پارٹ کو نہیں چھومیں گے نہیں چاہتیں گے اب ذرا سوچئے کہ جس پرائیویٹ پارٹ کو چھونے کے بعد جس پرائیویٹ پارٹ کو آپ ہاتھ سے مسلنے کے بعد سہلانے کے بعد سابون سے ہاتھ دھونا اچھا محسوس کرتے ہیں خانہ خانے سے پہلے اور اس پرائیویٹ پارٹ کے اندر ہم مو ڈال رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے میرے دوستو اس سے ہونے والے انفیکشن کیا ہے اس سے ہونے والی بیماریا کیا ہے دیکھو اس سے ہونے والے نقصانات بہت سارے ہیں اگر اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں تو یقین مانے بہت لمبی لشٹ بن جائے گی میں موٹے موٹے سے آپ کو نقصانات بتا دوں ہیپیٹائٹس اے بی سی اس طرح کے بیماری آپ کو لگ سکتی ہے کیونکہ جب اورل سیکس کیا جاتا ہے آپ کی پارٹنر کے پرائیویٹ پارٹ کو چوزا جاتا ہے چاٹا جاتا ہے چوما جاتا ہے تو اس سے نکلنے والی غندگی اس سے نکلنے والا اسپم یا اس سے نکلنے والا ایک طرح کا پدارت جب آپ کے ہونٹوں سے لگتا ہے آپ کے موہ میں لگتا ہے تو اس کے انفیکشن اس سے پیدا ہونے والی بیماری آپ کے ہونٹوں میں بھی رہ جاتی ہے آپ کے دانتوں میں بھی رہ جاتی ہے آپ کے موہ میں بھی چلی جاتی ہے اور موہ کے ساتھ کبھی کبھی وہ تھوک کے ساتھ آپ کے پیٹ میں بھی چلے جاتی ہے اور پھر آپ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ بہت ساری لیڈیزوں کو اپنے پرائیویٹ پارٹ کو اپنے ہزبینڈ سے چسوانا چموانا چٹوانا یہ بہت اچھا مزا آتا ہے اور اسی طرح سے بہت سارے مردوں کو اپنے پرائیویٹ پارٹ کو اپنی وائف سے چسوانا چٹوانا اس میں بہت زیادہ مزا آتا ہے لیکن آپ جرہ سے مزے کے اوپر اپنے آپ کو بہت بڑی نقصان میں دکھل رہے ہیں میرے دوستو جرہ آپ سوچئے جس طرح سے ایک مرد ایک عورت ایک انسان کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے اسی طرح سے سیکس کرتا ہے اور اسی طرح سے ایک جانور بھی کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے اٹھتا ہے چلتا ہے جاگتا ہے اور سیکس کرتا ہے تو آپ یہ مانیئے کہ وہی کام ایک مرد عورت کر رہی ہے اور وہی کام ایک جانور کر رہا ہے تو لیکن فرق کہاں ہے فرق ہے میرے دوستو اکل کا سمجھداری کا ایک انسانیت کا اور انسانیت یہ ہے کہ آپ اپنے موں کو گندگی کے اندر نہ ڈالیں آپ ذرا سوچئے کہ جس پرائیویٹ پارٹ کو آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنی وائپ کے پیریڈز کے دوران اپنے پرائیویٹ پارٹ کو اپنے پینس کو اس کی وضائنہ کے اندر داخل نہ کریں اس سے آپ کو بیماریاں لگ سکتی ہیں جب پیریڈز کے اندر سیکس کرنے سے منع کر دیا گیا ہے پیریڈز کے اندر سیکس کرنے سے نقصانات ہیں اور اس جگہ کو آپ مو سے چوس رہے ہیں مو سے چاٹ رہے ہیں مو سے چوم رہے ہیں اس کو چوس رہے ہیں اسی طرح سے ایک مرب کا جب پینس ایک لیڈیز کے موں کے اندر ہوتا ہے اور وہ اس سے مزہ محسوس کر رہی ہے اور اس کو اپنے ہزبینڈ کو مزہ دے رہی ہے تھوڑا سا لیکن مزے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا ویریہ اس کے موں کے اندر ڈسچارج ہو جاتا ہے اور وہ کسی طرح سے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ بہت ساری بیماریوں کے قارن بنتا ہے تو میرے دوستو اورل سیکس کرنا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے اورل سیکس کسی بھی طرح سے کرنا صحیح نہیں ہے اورل سیکس کسی بھی طرح سے کرنا ٹھیک نہیں ہے آپ خود سوچیں جرس مزے کے لئے آپ خود بھی بیماریوں کے اندر دھکیل رہے ہیں اور آپ اپنی وائف کو بھی بیماریوں کے اندر دھکیل رہے ہیں حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو آز تک کوئی بیماری نہیں ہوئی ہم تو چونستے بھی یا چاڑتے بھی یا چونستے بھی ہیں لیکن میرے دوستو بیماری کبھی بھی کہہ کر نہیں آتی جب وہ آئے گی تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس طرح سے آئی اور کس وجہ سے آئی اس کے بہت ساری بیماریوں کی لسٹ ہے اگر میں بتاؤں گا تو ویڈیو تینی لمبی ہو جائے گی کہ آپ نے دیکھنا پسند نہیں کریں گے تو میرے دوستوں اسی لیے اللہ رب العزت نے یعنی کہ اسلام مذہب کے اندر پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ مو سے کسی بھی طرح سے نہ تو مرد اور نہ عورت عورت مرد کے پرائیویٹ پارٹ کو نہ چون سکتی ہے نہ چون سکتی ہے نہ چاٹ سکتی ہے اسی طرح سے ایک مرد بھی عورت کے پرائیویٹ پارٹ کو نہ چون سکتا ہے نہ چاٹ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے مو سے تو جن چیزوں سے اسلام نے روکا حقیقت میں ان چیزوں سے سائنس بھی روکتا ہے کیونکہ سائنس اس بات کو کہتا ہے کہ اورل سیکس سے آپ کو بہت بری بیماریاں لگ سکتی اورل سیکس سے آپ کے بورڈی کو بہت زیادہ نقصانات پہنچ سکتے ہیں تو میرے دوستوں میں یہی کہوں گا دیکھو میں ہست میتھن کے بھی خلاف ہوں بہت سارے ڈاکٹر بولتے ہیں کہ ہست میتھن کرنا صحیح ہے ہست میتھن کیا جا سکتا ہے ہست میتھن کر سکتے ہیں لیکن یہی کہوں گا کہ ہست میتھن کرنا بہت غلط ہے بہت ہی غلط ہے اس کے نقصانات میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا آج کے لئے بس اتنا ہی اور چلتے ہوئے یہی کہوں گا کہ میرے دوستو آپ تھوڑے سے مزے کے لئے اپنی آپ کو یا اپنی وائف کو بری بیماریوں کے گھڑے میں نہ دھکی لیں اس اورل سیکس سے بچے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچتے رہے اور مجھے اپنے بھائی کو ضرور سپورٹ کریں ضرور فولو کریں اور ہمارے کچھ وارس اپ گروپ ہیں جن کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ ان کو جوئن کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ہر روج ایک اچھی پوشٹ ایک اچھا نسخہ ہر روج اس کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ آپ گھرے لوں نسخے بنا کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں